بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو شوک کروانے لگا ہوں جی ماشاءاللہ یہ مکھی چینی بکری کا کہتے ہیں کہ ناغریوں میں سے گراوس ہے ماشاءاللہ کان بھی بہت اچھے ہیں نکوڑا بھی بہت اچھے ہیں لمبائی بھی اس کی کافی اچھی ہے بھائی نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے جی ہمارا چہرہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے میں نے کہا اچھا جی نہیں آئے گا لیکن انہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسے گھما کے چلا پھر آ کے دکھائیں ماشاءاللہ ہائٹ لینڈ تو اچھی ہے اس کی بھائی جن اسے پھر آ کے دکھائیں تھوڑا سا ماشاءاللہ چیک کریں جی کمزور ہے اس لیے تھوڑی سی سستی ہے 3500 رپے انہوں نے مانگیا اور 25 کی فل لینڈ فائنل کہہ رہے ہیں اسے بہر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بکری سیل ہو گیا 25000 رپے میں تھا انہیں اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بس یہ گرین کپڑا اس کو چڑھایا ہوئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھائی کی نصیب میں کرے لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں براؤن بکری ماشاءاللہ یہ بہر اللہ کے لائٹ میں دکھائیے آپ کو آگے چلتے ہیں لیکن آپ نے یہاں پہ فراد بھی بہت ہوتا ہے آپ نے خود ہی اس فراد سے بچنا ہے یہ دیکھیں سامنے پانچے بکری ہیں یہ بکری ہے اس کے دو بچے ہیں سات آگے چلتے ہیں یہ بکری ہیں چیک کریں یہ براؤن بکری چیک کریں یہ ساری بکریوں کا 60-60000 رپے مانگ رہے ہیں لیکن اس کے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں اب آگے چلتے ہیں یہ بھی مکھی چینی بکری ہے کھڑی ہے یہ براؤن ہے ٹڈی چیک کریں یہ بینز دیکھیں کتنی کمزور ہے یہ صرف کٹو مال کے چھوٹی والے مال کے لئے بکری کا چڑھا چیک کریں یہ مکھی چینی بکری کے دو بچے ہیں اس بچوں کا دہ دہ زار پیہ مانگ رہے ہیں تین بچے دی ہیں اس نے ماشاءاللہ لیکن اتنے چھوٹے بچے لینے نہیں چاہیے یہ بعد میں پلتے نہیں ہیں سردی بہت زیادہ ہے مر جاتے ہیں یہ دیکھیں مکھی چینی بکری اس کا بھی انہوں نے 40-60000 رپے مانگ گیا ہے یہ بکری دیکھیں کالی مکھی چینی کے یہ دو بچے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں یہ بکریوں کا دیکھ لیں 40-40000 رپے مانگ گیا ہے چڑھا دیکھیں اس کا دودھ اس کے نیچے 3 کلو بتا رہے ہیں لیکن کلو ہی ہونا یہ براؤن بکری آپ کو دکھاتا ہوں اس کا 75000 رپے اس نے مانگ گیا ہے دودھ اس کے نیچے کافی زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ دودھ روکاوا بھی ہوتا ہے انہوں نے یہ آپ نے یہ چاہیا ساری چیزیں غور سے دیکھنی ہے اور اس کا 55000 رپے مانگ گیا ہے مکھی چینی کا یہ بکری کا چڑھا میں آپ کو دکھاتا ہوں مالکہ آگیا ہے اس سے پوچھتے ہیں فائنل کتنے پیسے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بلکل فول لینڈ فائنل 50000 رپے کی ملے گی لیکن 50000 رپے کی یہ بہت مہنگی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ویسے بکری کا کلر پرنٹ اتنا خاص نہیں ہے لیکن سردی کی ویسے ویوی ہے اور کمزور بھی ہے چڑھا اس کا ٹھیک ہے میں دو تین دن سے انہوں نے اس کا دودھ روکاوا ہوگا اس کے بچوں کو نہیں پلایا ہوگا کہہ رہے ہیں بچے بیج دی ہیں چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں واپسی کی تیاری کے لیے یہ دیکھیں یہ بلا رہے ہیں لیکن یہ مہنگی بڑی ہے بھائی ہم کہاں سے لیں کہہ رہے ہیں ہم 50000 رپے دے دیں اب کہہ رہے ہیں 45000 رپے دے دیں لیکن نہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی بہت مہنگی ہے واپس چلتے ہیں چلیں خیر کوئی بات نہیں دینی تو اب ہم آگے چلتے ہیں جی دیکھیں یہ ساری بکریاں ان کی ہیں لیکن ان کا تھوڑا سا رید زیادہ ہے کیا کمزور حالت ہوئی پڑی ہے بکریاں وہ خطمی کچھ کھلاتے نہیں ہیں یہ ویسے کمزور ہیں یہ دیکھیں بچوں کی حالت کیا ہے سردی کی ویسے لوگ آرہے ہیں مارکٹ میں اس کی بھی سردی کی ویسے کیا حالت ہوئی پڑی ہے جانور سکڑے پڑے ہیں یہ دیکھیں سارے کمزور جانور ہیں لیکن ان کے پیسے بہت زیادہ مانگتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے بکریوں کی حالتیں پوری پڑی ہیں کچھ سردی کی ویسے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے بچہ بھی اس گلی میں باندھا ہوا ہے انہوں نے یہ آگے سارا یہ کٹو محال ہے لو جی اب اجازت دیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالی آپ سب کی خیار رکھیں چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا بہت شکریہ میر بانی آپ کی کسی کو کٹو مال چاہیے ہو تو آپ اس منڈی کی بیک سائٹ پر سلاٹرہ اس کی بیک سائٹ پر آکے یہاں سے سارا کٹو مال لے کے جا سکتے ہیں اتوار والے دن کے ریٹ بہت کم ہوتے ہیں بہت زیادہ سستے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر صرف کسائیوں نے آنا ہوتا ہے لے جی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے آپ بھائی ہمیں سپورٹ کرتے رہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیوز اچھی سے اچھی بناتے بنانے کی کوشش کریں گے اور بناتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ